کلاس ٹو کی اردو ہے آج ہم پڑھیں گے سبق ریلوے سٹیشن خاص الفاظ ہیں بیچین بیچین کے معنی ہے بے آرام بے سکون انتظارگاہ انتظارگاہ کہتے ہیں انتظار کرنے کی جگہ کو ملازم نوکر یا خادم انتظام انتظام کے معنی ہے احتمام یا بندبس پٹری پٹری کہتے ہیں اس راستے کو جس پر ریلگاڑی چلتی ہے ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جوے صاحب کے گھر گیا وہ ریلوے سٹیشن پر ملازم تھے ان کا گھر ریلوے سٹیشن کے پاس تھا عمر شربت پی رہا تھا کہ اس کو ریلگاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی وہ ریلگاڑی دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا کیونکہ بچوں کو ریلگاڑی ہوائی جہاز یہ چیزیں دیکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے اسی طرح عمر کو بھی ریلگاڑی دیکھنے کا بہت شوک تھا جوید صاحب نے عمر کا شوک دیکھ کر کہا چلو آؤ تمہیں ریلوے سٹیشن کی سیر کرواتے ہیں عمر اپنے ابو اور جوید صاحب کے ساتھ ریلوے سٹیشن چلا گیا جوید صاحب نے سب سے پہلے اسے ٹکٹ کھر دکھایا ٹکٹ کھر جہاں سے ٹکٹ کھریتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں وہاں انتظار کا بھی موجود تھی جہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریلگاڑی کا انتظار کر سکتے تھے سٹیشن پر مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا پاس ہی پٹری پر ریلگاڑی کھڑی تھی یہ سب دیکھ کر عمر نے کہا واہ ابو ریلگاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا ابو نے کہا ہاں بہت مزہ آتا ہے اس مرتبہ ہم ملتان ریلگاڑی پر جائیں گے پڑھیں دیئے گئے الفاظ کو ہم پڑھیں گے بیچین انتظارگاہ ملازم انتظام پٹری شوق مسافر آواز شرپت سیٹی کی آواز سیر ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جویز صاحب کے گھر گیا وہاں انتظارگاہ بھی موجود تھی مختصر جواب لکھیں سوال نمبر ایک عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا جواب ہے عمر ابو کے ساتھ ریلوی سٹیشن گیا تھا سوال نمبر دو جویز صاحب کہاں ملازم تھے جواب ہے جویز صاحب ریلوی سٹیشن پر ملازم تھے سوال نمبر تین عمر کیا دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا جواب ہے عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا سوال نمبر چار عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا جواب ہے عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان جائے گا واحد جمع واحد کہتے ہیں ایک اسم کو اور جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اسم کو مثال کے طور پر تصویر تصویر واحد لفظ ہے اور اس کی جمع ہے تصویریں اسی طرح آنکھ آنکھیں چیز چیزیں کرن کرنے سڑک سڑکیں جمع کو جملوں میں استعمال کریں مثال کے طور پر یہ کتاب ہے کتاب ایک واحد لفظ ہے اس کی جمع ہیں کتابیں یہ کتابیں ہیں واحد لفظ کے ساتھ ہے کا استعمال ہوتا ہے اور جمع جملے میں ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ چیزیں ہیں یہ میز ہے یہ میزیں ہیں یہ مسجد ہے یہ مسجدیں ہیں درست جملے کے سامنے ٹیک اور غلط جملے کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک عمر ابو کے ساتھ دادا جان کے گھر گیا غلط عمر ابو کے ساتھ ان کے دوست جویز صاحب کے گھر گیا تھا نمبر دو ریلوے سٹیشن پر گاڑی کھڑی تھی درست نمبر تین عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین تھا درست نمبر چار ابو نے کہا کہ موسم گرمہ کی چھٹیوں میں ہم پشاور گھومنے جائیں گے غلط ابو نے کہا تھا کہ ہم ملتان جائیں گے الفاظ کو متعزاد سے ملائیں متعزاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں جیسے آرام دے کا الٹ ہے تکلیف دے اسی طرح آسان کا متعزاد ہے مشکل سونا کا جاگنا جائیں آئیں قریب کا متعزاد ہے دور ٹھالا موسیقی